اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے آلو کی قطلیاں یہ بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے جو کہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے ویسے تو آلو کی قطلیاں سب ہی گھر پر بناتے ہیں سب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن میں کیسے بناتی ہوں یہ ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جانے ہوں یہ ریسیپی میری ایک بہت ہی کلوز فرینڈ کی ہے جو کہ میں نے ٹرائے کی بہت ہی زبردست بنتی ہے تو یہ ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے ہم آلو لیں گے آلو کو میں نے چھیل لیا اور دھوکے میں نے رکھا ہوا تھا اب ہم اس کے سلائسز کٹ کر لیں گے اس طرح کر کے بہت زیادہ پتلے بھی نہیں بہت زیادہ موٹے بھی نہیں اب ہم ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں آلو ڈال کر گرم کریں گے فلیم ہم نے میڈیم پر رکھنا ہے اور جب آئل گرم ہو جائے تو ایک ہی کر کے ہم نے اس میں آلو کی کٹلیاں ایڈ کر لینی ہے ایک ہی کر کے ہم نے اس لئے شامل کرنی ہے تاکہ یہ آپس میں جوڑنا جائیں تو اس طرح الگ الگ سے ہم نے اسے رکھنا ہے اور ایک ہی کر کے ہم اس میں شامل کرتی جائیں گے اور ایک سے دو منٹ پکنے کے بعد ہم اس میں نمک کا مکسر شامل کریں گے یہ ایک ٹی سپون پانی ہے جس میں کوارٹر ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کوک کریں گے یاد رکھیں کہ بہت زیادہ چمچ آپ نے اس میں نہیں چلانا بہت زیادہ چمچ آپ چلائیں گی تو کتلیاں ٹوٹ جائیں گی تو اسی طرح ہم نے اسے کوک کرتے جانا ہے اور جب تک کہ اس کا کلر گولڈن نہ ہو جائے ہم نے اسے فرائے کرنا ہے کتلیاں ہماری پک جانی چاہیے اور گولڈن ہونی چاہیے تو جب یہ گولڈن ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم اسے چلنی میں نکال لیں گے اور سائٹ پر رکھیں گے اسی طرح ہم ساری کتلیاں بنا لیں گے یاد رکھیں کہ ایک دم سے آپ نے کافی زیادہ ایڈ نہیں کرنی بس جب آپ دیکھیں کہ کڑھائی میں اور جگہ نہیں ہے تو آپ ہاتھ روک لیں یعنی کہ دو سے تین بیچز میں آپ اسے فرائے کر سکتی ہیں تو اسی طرح ہم ساری کتلیاں فرائے کر کے نکال لیں گے اور اسی کڑھائی میں ہم تقریباً ایک چوتھائی کپ آئل رہنے دیں گے اور اس میں ہم سرک مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون یا پھر ایک ٹیبل سپون ٹیسٹ کے ساتھ سے اگر آپ چاہیں تو آپ کو ٹیوی لال مرچ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اب ہم اس میں اجوائن ایڈ کریں گے یہ بھی میں کورٹر ٹی سپون اس میں شامل کریں ہوں لیکن یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں یہ زیرہ ہے سفید زیرہ یہ بھی میں اس میں ایک ٹی سپون ایڈ کروں گی لیکن یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ اسے سکپ کرنا چاہتی ہیں کسی کو نہیں پسند ہوتا اس کا ٹیسٹ تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں یہ صرف تین مسالوں کے ساتھ جو میری فرینڈ تھی انہوں نے بنائی تھی زیرہ اور جو سائٹ پہ اجوائن ہے یہ میں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں دو ٹی سپون کٹی ہوئی کٹا ہوا دھنیا شامل کروں گی جو سابو دھنیا ہوتا ہے اسے میں نے کھوٹ لیا ہے 2 ٹی سپون بھر کے میں نے وہ ایڈ کیا ہے اور آدھا ٹی سپون میں اس میں ہلدی پاورڈر شامل کروں گی تو اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ہلدی پاورڈر دھنیا اور سرخ مرش کے ساتھ بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کو ایکسٹر ٹیسٹ چاہیے زیرے کا تو آپ اس میں زیرہ اور اجوائن بھی ایڈ کر سکتی ہیں ایک سے دو منٹ ہم اسے میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے مسالہ جلنے نہ پائے اب ہم اس میں باریک چاپ کی ہوئے ٹاماٹر شامل کریں گے دو سے تین ادد ہری مرچے میں نے لیے ہیں اور دو ادد میں نے ٹاماٹر لیے ہیں جیسے میں نے باریک چاپ کر لیا تھا دو سے تین منٹ ہم ایسے ہی سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد فلیم لو پر کر کر ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریباً 5-6 منٹ یا جب تک ٹاماٹر اچھے سے گل نہ جائیں نرم نہ ہو جائیں تو یہ ٹاماٹر گل چکے ہیں اس طرح کر کے ہم اس میں چمت چلاتے جائیں گے تاکہ ٹاماٹر جو ہیں وہ اچھے سے اس میں نرم ہو جائیں گل جائیں اور جب ٹاماٹر گل جائیں تو اب ہم اس میں آلو کی کتلے شامل کریں گے اسی طرح ایک ایک کر کے آپ نے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے کیوں کہ یہ آپ اس میں چھپکتی بہت جلدی ہے تو اس لیے آپ نے بہت ہی احتیاط سے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اس طرح ایک ایک کر کے اور اس کے باہت ہم نے اسے تقریباً 2-3 منٹ فرائے کر لینا ہے آہستہ آہستہ چمت چلاتے ہوئے ہم نے اسے 2-3 منٹ فرائے کر لینا ہے اس سٹیج پر آپ اس میں نمک چیک کر سکتی ہیں کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے آلو میں نمک ایڈ کیا تھا تو اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتی ہیں نہیں تو جو آلو میں ہم نے ایڈ کیا تھا وہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے تو یہ ہماری آلو کی قتلیں تیار ہیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کر سرف کریں گے اس کے اوپر آپ ہرہ دھنیاں ڈال کر سرف کریں ساتھ میں آپ اس کے اوپر لیمو کا رس بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو آپ اسے پراتھوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں اور بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں یہ بہت ہی لذیذ بنتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بنتے ہیں تو آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے میری ریسپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور سائٹ پہ جو بیل آئیکن ہوتا ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے دیکھ سکے تھنکیو فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی